اللہ کی آخری کتاب ہے اور قیامت کی ثبتت کے لیے کوئی کتاب بھی آنے والے نہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تھا تم نبیین ہیں قیامت کی ثبتت کے لیے کوئی اور نبی آنے والے بھی نہیں اور میرے دوستوں اسلام جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ این اطینہ انداللہ اسلام اور اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا میرے عزیزوں پاکستان ہمارا ملک ہے ہماری ستمین ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ چودہ اگسو میں شو سنتالیس کو جبرمزان مبارک کا مہینہ تھا ستائیس میں شب تھی جمعت المبارک کا دن تھا اور چھپیس میں روزے رات بارہ بڑے ریڈیو لاہور نے اعلام کیا تھا کہ برے سریف میں مسلمانوں تمہیں مبارک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کے قیام کا وہ مبارک لمحہ اس مبارک رات کو آیا میرے دوستو یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پچھتر سال گذر گئے ہیں آپ صاحب علم ہیں آپ ساری صورتحال سے واقف ہیں پچھتر سال گذرنے کے بعد نظام ظالمانہ ہے اور ایک ایسا ظالمانہ نظام جو گریز کا چھوڑا ہوا ہے عدالتوں میں پینکوں میں سعودی نظام ہے اور اس کرپ نظام کے اوپر ہمیں اس نحض تک پہنچانے میں ان پارٹیوں کے کرپ ٹولے کا عمل دخل ہے جو ذہنی کور پہ امریکہ کے غلام کوئی فرق نہیں ہے کوئی کسی کا نام پی ٹی آئی ہو کسی کا نام مسلم دیگ ہو یا کسی کا نام پیٹس پارٹی ہو آپ علماء اکرام ہیں آپ گراندارہ نبائیے کہ کردار کے دبان سے کوئی فرق نہیں ہے کلچر کے دبان سے کوئی فرق نہیں ہے امریکہ کی غلامی پہ کٹھے آئی ایم ایف کی غلامی پہ کٹھے میرے دوستوں ممتاز قادری شہید ہوئے تو مسلم لیونون کی حکومت تھی آسیا ملونہ کو یہاں سے پھروں فرار کروایا گیا تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور آپ سب جانتے ہیں آپ کے علماء میں ہے کہ اس ملک کی نظریاتی احساس کو کھوپلا کرنے میں ان دونوں کینوں پارٹیوں نے اپنا پورا کردار ادا کیا ہے ایف ایف کی قانون سادی ہو آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ایف ایف کی قانون سادی میں ان حکمرانوں نے اگیار کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کو جکڑ بندیوں میں کہیں وقف املاق پہ پبندیاں کہیں مسجد پہ پبندی کہیں مدرسے پہ پبندی آپ بھاریا ان حکمرانوں کا جائدہ لیں جو بجٹ آیا اس بجٹ میں مسجد کے لیے کچھ نہیں مدرسے کے لیے کچھ نہیں دین کی اقدام کے لیے کچھ نہیں لیکن آپ ان کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں عربہ روپیہ فہاشی ویانی قوام کرنے کے لیے فلموں کے لیے فلم انڈسٹری کے لیے ان اداکاروں کے لیے اس کو سمد کا درجہ دے دیا گیا عربہ روپیہ بجٹ کے اندر رکھ دیا گیا ہے میں آپ سے عز کرنا چاہتا ہوں اب سودی نظام کی داستان جناب سراج الحق صاحب ملشتہ کئی سانوں سے یہ جنگ عدالت میں لڑتے رہے اور پہل آخر اسی چھپیس رمضان کو عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ سود حرام ہے پاکستان سے اس کو ختم کرو آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ کتنی بڑی لانت ہے کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے میرے دوستوں عدالت نے فیصلہ دیا لیکن ان حکمرانوں کے عمال نامے کے اندر عجر سبیتنا نہیں ہے یہ اللہ اللہ کے رسول کی دشمنی نے پھر اترائے اور یہ پھر پورٹ کلے گئے یہ کہنے کے لیے کہ سود کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا میں آپ سے حض کرنا چاہتا ہوں میری بات مکمل ہو گئی ہے جمعات اسلامی نے اس حلقے میں میرے دوستوں وقاسہ ہم بڑھ کو کینڈٹ بنایا میں عذابی طور پر جانتا ہوں کہ وہ ایک مرد مومن ہے وہ ایک مجاہد ہے وہ ایک دین کے اوپر عمل کرنے والا دین کا نمبردار ہے وہ نظام مصطفیٰ کے لیے لڑے گا وہ اسمبلی میں ہوگا تو تحفظ ختم نبوت کے لیے لڑے گا وہ اسلام کے اسلام کے نظام کی بات کرے گا لیکن وہ وہی نہیں وہ علاقے کے اندر ظلم اور جبر کے مقابلے میں حق کے لیے کھڑا ہوگا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ووٹ ایک امانت ہے ووٹ ایک شہادت ہے ووٹ ایک ہواہی ہے اور میری اب سب سے اقیل ہے آپ اپنے اپنے دائرے میں موثر ہے مسجد و مسجد و ممبر و میرات پہ اوپر آپ کا نمازیوں کے ساتھ تعلق ہے اگر آپ ممبر کے اوپر بیٹھ کر کے حکمت سے بات کر سکتے ہیں تو ممبر سے بات کیجئے اگر وہاں ممکن نہیں تو لوگوں سے افرادی قابلے بھی آپ بات کر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ پاکستان کا مقدر یہ ظلم کا نظام نہیں ہے یہ کلمے کے نام پہ ملک بنا ہے اور یہاں انشاءاللہ اسلام کا مبارک نظام آئے گا انشاءاللہ آئے گا اور اس اسلام کے نظام کے لیے میرے دوستوں ہم میں سے ہر فرد کو اپنے حصے کی شما جلانی ہے میں جماعت اسلامی کے بارے میں صرف آپ جانتے ہیں کتنا عرض کرنا چاہتا ہوں جس میں اہلِ اہلِ علم بھی ہیں بڑے بڑے علماء آپ سارے جانتے ہیں مولانا گوھر عمان رحمت اللہ علیہ کے پی کے سے شیف الہدی حضرت مولانا عبد المالک صاحب منصورہ سے مفتی سیاہوں دین کا کا خیل رحمت اللہ علیہ جن کا نام آپ نے علم کی دنیا میں سنا ان کا نام میرے دوستوں یہاں دارالوں دیوبند سے مولانا چراغ رحمت اللہ علیہ دارالوں جانے عدیہ گجرہ مالا سے اور جنابِ سراغ الحق صاحب کے اپنے والد محترم جو ایک عالمِ ربانی تھے وہ بھی دارالوں دیوبند سے فارغ تھے وہ بھی ایک عالمِ ربانی میں آپ اور اسی طرح جماعت اسلامی میں وہ کالا جماعت اسلامی میں ڈاکٹر جماعت اسلامی میں انجیلیا جماعت اسلامی میں تاجر جماعت اسلامی میں نوجوان طلبہ مزدور اور کسان لیکن اس جماعت کی خوبی یہ ہے کہ اس نے سارے معاشرے کو اسلام کے نظریہ کے اوپر کھرا کیا اسلام کے نظریہ کے اوپر انشاءاللہ اگر سراج الحق صاحب کی قیادت میں اقتدار جماعت اسلامی کو ملا وہ ایک دل کا ہو ایک ہفتے کا ہو ایک سال کا ہو وہ اقتدار انشاءاللہ اسلام کے مبارک نظام کا اقتدار ہوگا انشاءاللہ اسلام کے مبارک نظام کا اقتدار ہوگا لیکن میرے بھائیو بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کلمہ خیر کے ذریعے سے اگر تائیم کریں گے خمائج کریں گے تو میرے دوستوں آپ آپ کا ساتھ دیں گے آپ خیر کی تائیم کریں گے آپ سچ کی تائیم کریں گے اور آپ سچ کی تائیم کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید اور میرا یقین ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ ان پارٹیوں نے کیا کلچر دیا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ بھوٹو کا جیالہ ہے کوئی کہتا ہے یہ نواز شریف کا مدوالہ ہے کوئی کہتے ہیں یہ مران خان کا ٹائگر ہے جماعت اسلامی کا پیغام یہ ہے ہم کسی کے بھولان اور کسی کے بندے نہیں ہیں ہم ایک اللہ کے بندے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولان ہیں ہم نے باقی ساری بھولانی کی سجینوں کو تاکنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پہ اسلام کے مبارک نظام بھولانا ہے میرے ساتھ ملکے اللہ کی قبریائی کو بھولاند کی دیئے آپ علماء ہیں اور اللہ کی قبریائی سے بڑھ کر کے ہمارا اعلان یہ ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں نہ امریکہ نہ دنیا کی کوئی اور تاکر ایک اللہ دنیا کی سپر پاور ہے ایک اللہ دنیا کی سپر پاور ہے میرے دوستو ہندوستان میں آگے دیکھا ایک اسلام کی بیٹی جسے یمنسٹری میں گھیرا گیا چاروں کرسے ہندو ہندو نے گھیرا اس سے کہا نکام اتارو اس بیٹی نے کہا نکام نہیں اتارو گی انہوں نے کہا حجاب نتار دو اس نے کہا نہیں انہوں نے دھرانا چاہا دھمکانا چاہا لیکن اس اسلام کی بیٹی نے سینپڑوں گھنڈوں کے بیٹی میں کھڑے ہو کر کے کیا نعرہ بلند کیا اس نے اللہ کی کبر یائی کو بلند کیا اللہ کی کبر یائی کو آئیے اللہ کی کبر یائی کو بلند کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پاکستان کا مطلب گیا رحمی اللہ حریم اللہ بہت شکریہ حضاکم اللہ اکولکو لہذا استغراللہ حلیق ولا کمبر ساتھ مسلمی یہ دوستو خطاب اور ایمانی جذبہ رکھنے والی شخصیت